سوتروں کے حوالے سے یہ خبر ملی ہے کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی آئیس آئی بھارت کو چکمہ دینے کے لیے اومان کے دوارہ سمدر میں ساسش رش رہی ہے اور یہ شک اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سال دوہزار اکیس میں پکلے گئے آتنگوادیوں نے دلی پلس کے سامنے یہ خلاصہ کیا تھا کہ پاکستان نے انہیں سمدر کے راستے بھارت دھیجا تھا آج ایک بار پھر ممبئی والے سال دوہزار آٹھ میں ہوئے چھبیس گیارہ حملے کا درش یاد کر کر سہر اٹھے ممبئی کے پاس سمندر میں ہتھیاروں کا زکیرہ ملا تو سال دوہزار آٹھ میں ہوئے ممبئی حملوں کا خوفناک منظر یاد آگیا چھبیس گیارہ یعنی ممبئی حملے میں جب پاکستان کی اور سے خونی کھیل کھیلا گیا تھا تو اجمل کساب نام کے آتنگی نے ہوتیل تاج میں ختل حام مچایا تھا رائے گر میں ہتھیاروں سے لیس ملی ناؤ اس لیے بھی مہاراشر کے لیے ریڈ الیٹ ہے کیونکہ تیرہ سال پہلے بھی سمدر کے راستے ہی آتنگی آئے تھے ممبئی اور آسپاس کے زلوں میں سمدری علاقے کے ذریعہ آتنگوادیوں کے آنے کی اشنکہ ہمیشہ بنی رہتی ہے چھبیس نومبر دوہزار آٹھ کو جب ممبئی میں آتنگی حملے میں لشکر کے دس آتنگوادی سمدر کے راستے پاکستان سے بھارت آئے تھے اس سمیں سمدر تٹ پر ناو چھوڑنے کے بعد آتنگیوں نے الگ الگ جگہوں پر فائرنگ شروع کر دی تھی آتنگیوں نے دو ہوتیل، ایک اسپتال اور ریلوے سٹیشنوں کو نشانہ بنایا تھا چھبیس گیارہ حملے میں ایک سو ساٹھ لوگوں کی موت ہوئی تھی رائے گڑ کے ہری ہرشور بیچ سے ممبئی کی دوری دو سو کلومیٹر ہے یعنی جہاں ہتھیاروں سے بھری ناو ملی اس سے مایا نگری کا فاصلہ کچھ گھنٹوں کا ہی ہے اور پوڑے سے یہ دوری تو محض ایک سو ستر کلومیٹر ہے بتایا جا رہا ہے کہ مسکٹ سے یورپ جا رہی اس ناو کا انجن چھبیس جون کو سمندر میں ہی خراب ہوا تھا جس کے بعد کوریا نیوی نے اسے اومان کے سپورٹ کر دیا تھا لیکن ہائی ٹائٹ کی وجہ سے ہتھیاروں سے لیس یہ بوٹ رائے گڑ کے پاس سمندر میں آ گئی پر سرکار تیرر انگل سمیت ہر باریک سے باریک چیزوں کی جانچ کر رہی ہے اس بوٹ کا انجن یہ خراب ہوا اور بوٹ پر جو لوگ تھے انہوں نے ایک ڈسٹریس کال دیا کوریا نیوی کی بوٹ آس پاس تھی اس کوریا نیوی کے شپ نے ان سبھی لوگوں کو ریسکیو کیا اور ریسکیو کرنے کے بار ان کو اومان کو سپورٹ کیا ای ٹی ای 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 نے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے ویسے اومان روٹ کا استعمال آتنکی گتی ویدیوں کے لیے کیا جانا کوئی پہلی بار نہیں ہے ڈلی پولیس کی سپیشل سیل اور رو نے کچھ مہینوں پہلے اسامہ اور جیشان نام کے دو پاکستانی آتنکوادیوں کو گرفتار کر آئی ایس آئی اور انڈر ورلڈ کے ٹیرر موڈیول کا خلاصہ کیا تھا دونوں آتنکی اومان کے راستے ہی پاکستان ٹریننگ لینے پہنچے تھے اسامہ اور جیشان نام کے آتنکوادیوں نے سال دوہزار ای کیس میں پوچھتاک میں خلاصہ کیا کہ انہیں آئی ای ای س آئی نے اومان سے پاکستان تک پہنچانے کے لیے پانی کے راستے بھیجا اور وہ بوٹ سے پاکستان گئے تھے یعنی پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی بھارتی خوفیہ ایجنسیوں کو چکمہ دینے کے لیے اومان روٹ کا استعمال کر رہی خوفیہ ویبھاگ کے سوتروں کے مطابق رائے گڑھ میں ناؤں ملنا پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی کی چال بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح پاکستان کا رکت چریت رہے اس سے وہ تیوہاروں کے موسم میں خلل ڈالنے سے کبھی نہیں چھوکتا دلی سروندوجہ اور مونیش پانڈے رائے گڑھ سے پنکچ کھیل کر کے ساتھ آج تک بیورو